اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَفَاوَتَ عَنِ الْإِدْرَاكِ أَبَدُهَا وَنَدَبَهُمْ لِسْتِزَادَتِهَا بِالشُّكْرِ لِلتِّسْوَالِهَا وَاسْتَحْمَدَ إِلَى الْخَلَائِقِ بِإِجُزَالِهَا وَالثَنَّا بِالنَّدْوِ إِلَى أَمْثَالِهَا ثُمَّ السَّلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا عَبِالْقَاسِمِ مُحَمَّدِ اللهم صل على محمد العالم وحمد وعاله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار ولعنت الله على أعدائهم الأشرار أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّ تُرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي بِعَوَازِ بِلَنَّ سَلَوَاتِ پرْدِيجِئِ اللهم صل على محمد وعالی محمد آج کے درس کا موضوع انوان جو ہے وفضائل سید الشہداء حسین بن علی علی علیہ السلام ہے تو اسی مناسبت سے سورہ فجر کی چند آیات کی جو آخری آیات ہیں ان کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تبرکن اور سورہ فجر معروف ہے سورہ امام حسین کے نام سے تفسیر اور اس کی جو پورے سورے کے حوالے سے جو تشریح ہے وہ موجود ہے انشاءاللہ مدد القائم کے چینل پر وہاں آپ لوگ دیکھ لیجئے گا تبرکن اس کو ہم نے تلاوت کیا اور چھٹے امام کا ارشاد بھی ہے کہ اس سورے کو سورہ حسین اسی لیے کہا گیا کیونکہ اس میں یہ والی آیات موجود ہیں یا ایتوہا نفس المتمینہ اور وہاں تفصیل سے اس کو روایات کے ذیل میں عرض کیا گیا کہ نفس متمینہ کا اگر کوئی بہترین اور سب سے بڑا مزداق ہے تو وہ ذات حسین بن علی علیہ السلام ہے امام حسین علیہ السلام کے جب فضائل کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے ہمیں رخ کرنا چاہیے قرآن مجید کا قرآن مجید میں بہت ساری ایسی آیات ہیں جو عمومی طور پر ذات حسین بن علی کو شامل کرتی ہے مثلاً آیہ تطہیر ہے یہ اہل البیت لفظ اہل البیت یہ ترکیب اہل البیت مولا حسین کو بھی شامل کرتی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَا قُرْبَا کی جو تعبیر ہے یہ مولا حسین کو بھی شامل کرتی ہے اور بہت ساری وہ آیات جن کے شروع میں یا ایوہا اللَّذین آمَنُوْهَا ایمان لانے والوں میں بہترین جو افراد ہیں ان میں اہل البیت شامل ہیں اہل البیت میں مولا حسین کا ذکری بھی آئے گا تو بہت ساری ایسی آیات ہیں جن میں عمومی طور پر ذکر مولا حسین آتا ہے کچھ آیات ایسی ہیں جس میں خاص کر کے ذکر مولا حسین تفسیر معصومین میں وارد ہوا ہے کہ ان ان آیات میں مثلاً اشارہ ہے واقعہ کربلا کی طرف یا مثلاً مولا حسین کی ذات کی طرف مثال کے طور پر سورہ احقاف کی آیت ہے حَمَلَتْهُ أُمُّهُ قُرْحَن وَوَضَعَتْهُ قُرْحَن اس کی ماں نے اسے پیدا کیا ولادت ہوئی ان کی قُرْحَن یعنی ماں اس عالم میں جو ہے ناراحتی کا شکار تھی پریشانی کا شکار تھی جب بچے کو اس دنیا میں لے کر آئی وَضْعِ حَمْل حَالَتِ قرَاحت قرَاحت سمران یہاں پر وہ ناراضگی اور غم غصے والی کیفیت ہے بچہ دنیا میں آیا تو ماں ایک غصے میں تھی ایک غم غصہ غصہ اردو والا غصہ نہیں وہ جو دل کا درد جسے کہا جائے جو درد دل پر درارت کرے جو غمگین ہونے پر درارت کرے اس غم کی کیفیت میں تھی ماں جب حاملہ تھی تو غمگین تھی جب وضعِ حمل کیا جب بچے کو دنیا میں لے کر آئی تو غمگین تھی اور یہ حمل اور دودھ پلانے کی کل مدد ٹوٹل جو ہے تیس مہینہ ہیں وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا معصومین کی تفاصیر موجود ہیں کہ یہ جو آیت نازل ہوئی سورہ احقاف کی پندروی آیت یہ شأن حسین ابن علی میں ہے کہ جب جنابِ زہرہ سَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهَا حَامِلَتِي اللَّهُمَّ اسْوَلِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِ مُحَمَّدٍ محمد وَعَلِ مُحَمَّدٍ وَعَلِ مُحَمَّدٍ وَعَلْجِمْ فَرَجَمْتِي تو وقتِ حمل جب حاملہ تھی اس وقت آکے اللہ کے رسول نے خبر جی بی بی کو کہ جو بچہ دنیا میں آنے والا ہے اس کا نام حسین ہوگا اور اس طریقے سے واقعہ کربلا میں شہید کیا جائے گا قتل کیا جائے گا اس پر یہ ظلم ہوں گے یہ بربریت ہوگی الاخرہ ہی جس پر بی بی کی دلی کیفیت دگرگو ہوتی ہے تبریل ہوتی ہے غم کا شکار ہوتی ہے تو حاملہ تھی تو غمگین تھی اور وہ روایات کہ اپنے بابا سے یہ شکایت کی یا عرض کیا یا ابتا یہ بچہ جو میرے پیٹ میں ہے مسلسل مجھے کہتا ہے انا الغریب و انا العدشان میں پردیسی ہوں میں پیاسا ہوں تاریخ میں اس قسم کی روایتیں مل جاتی ہیں تو عالم حمل وہ حمل کا جو زمانہ ہے وہ غم کی کیفیت ہے وضع حمل جب کیا غم کی کیفیت ہے اس کے بعد کا عرصہ یعنی ابتداء زندگی حسین ابن علی جو ہے وہ غموں کے ساتھ شروع ہو رہی ہے اور ان دردوں کے ساتھ شروع ہو رہی ہے حملہ و فصالہ حمل اور فصال یعنی دودھ پلانے کا زمانہ یہ کتنا تھا یہ تیس مہینہ روایات میں پتا چلتا ہے کہ مولا حسین کے حمل کی مدت چھے ماہ تھی اور چوبیس مہینے اس کو آپ ملائیے جو کہ دو سال ہوتے ہیں دودھ پلانے کی مدت تو ان دونوں کو جب آپ کمبائن کریں گے تو چھے مہینے حمل کی مدت نکلتی ہے ٹوٹل یہ تیس مہینے بن جاتے ہیں معصوم کا ارشاد ہے کہ یہ آیت شأن حسین ابن علی میں نازل ہوئی اور اشارہ ہے قضیہ حسین کی طرف اور دیگر آیات سورہ مریم کی مثلا سعاد ابن عبداللہ اشعری کی جو روایت ہے جب امام زمانہ سے پوچھا کہ اس کی تفسیر کیا ہے تو مولا نے فرمایا یہ وہ وقت ہے کہ جب زکریہ علیہ السلام نے اسماء پنجتن کا علم حاصل کرنا چاہا تو اللہ نے اسماء پنجتن تعلیم کیے محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین تو زکریہ نے کہا کہ باراللہ میں جب یہ سارے کے سارے نام لیتا ہوں اپنی زبان سے تو چاروں ناموں سے مجھے تسلیم ملتی ہے سکون ملتا ہے دل کو لیکن جیسے ہی اس میں حسین آتا ہے میں غمگین ہو جاتا ہوں اس کی کیا وجہ ہے پھر پورا واقعہ کربلا حضرت زکریہ کو سنایا گیا حضرت زکریہ نے گریہ کیا اور اس کے بعد اللہ سے طلب کیا کہ مجھے بھی حسین جیسا بیٹا ملے اس کی زندگی حسین جیسی ہو اور اس کے بعد اس کی موت میری زندگی میں واقعہ اس کی شہادت میری زندگی میں تاکہ میں اس درد کا احساس کر سکوں تو یہ کاف ہا یا عین سعاد وہ پورا قضیہ ہے جو حضرت زکریہ کو سنایا گیا معصوم نے فرمایا محمد زمان نے فرمایا کہ یہ اشارہ ہے واقعہ کربلا کی طرف کاف یعنی کربلا کاف ہا ہا یعنی ہلاکت عین سعاد یا عین سعاد یا اشارہ ہے قاتل حسین لعنت اللہ علیہ یزید کی طرف اور عین اشارہ ہے عتش کی طرف اور سعاد اشارہ ہے صبر حسین ابن علی کی طرف تو اس قسم کی آیات آپ کو ملیں گی جو مخصوص ہیں ذات حسین سے لیکن ان سب میں ہمیں غم کا پہلو زیادہ اجاگر نظر آتا ہے خاص خاص جو آیات ہیں مولا حسین کے حوالے سے عمومی آیات میں ہمیں فضائل اور منعقب نظر آئیں گے لہذا سب سے پہلا جو کام ہے اگر کوئی فضائل پر کام کرنا چاہے تو آیات کو دکھنا ہوگا عمومی آیات کو جو آئے تطہیر جیسی آیات ہیں آئے مودد جیسی آیات ہیں آئے ولایت جیسی آیات ہیں ان آیات کو جو ہے سامنے رکھ کے ان پر کام کرنا ہوگا اس کے بعد مرحل آتا ہے روایات کا مرحلہ کہ روایات معصومین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر اللہم صلی علیہ وآل محمد آخری امام تک کہاں کہاں مولا حسین کے فضائل پڑھے کس نے پڑھے وہ کون کون سی منقبتیں ہیں جو بیان کی ہیں تو منقبتوں اور فضائل کے باپ میں آپ کو روایات کا ایک امبار نظر آئے گا روایات کا ایک بڑا زخیرہ نظر آئے گا اور عقل انسانی حیران و پریشان رہ جاتی ہے کہ یہ اس قسم کے فضائل اس قسم کے جو ہے خسائص اس قسم کے چیزیں ایسے فضائل جو اللہ کے رسول کے لئے نہیں ملتے ایسی خصوصیات جو اللہ کے رسول کے لئے نہیں ملتی اور باوجود اس کے کہ خود مولا حسین علیہ السلام نے آشور کے دن یہ جملہ کہا کہا اِنَّ جَدِّ خَيْرٌ مِنِّ میرے نانا رسول اللہ جو ہے مجھ سے افضل تھے خیر مجھ سے اخیر مجھ سے بہتر مجھ سے افضل تھے اِنَّ أَبِي خَيْرٌ مِّنِّ میرے بابا علی مجھ سے افضل تھے اِنَّ أُمِّي خَيْرٌ مِّنِّ میری ماں فاطمہ زہرہ مجھ سے افضل اِنَّ أَخِي مولا حسین مشتبہ کہا کہ وہ مجھ سے افضل یہ سارے جملے کہنے کے باوجود کہ پنجتن جو ہیں پنجتن ان میں خامس آلیہ کا جملہ کہنا کہ یہ سب چاروں مجھ سے افضل ہیں نانا افضل بابا افضل مادر گرامی افضل اور میرے بھائی افضل باوجود اس کے یہاں پہ فضائل کا جو مرحلہ حسین ابن علی کے لئے اللہ نے رکھا ہے کچھ ایسی خصوصیات ہیں کچھ ایسے فضائل ہیں کہ جو سوائے حسین ابن علی کے کسی معصوم کے لئے نظر نہیں آتے کچھ چیزیں تقوینی ہیں مثلا قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگوے فضائل کو شروع کروں اشارتا ایک بات ارز کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں ایک خاکہ آمادہ ہو جائے فضائل کے حوالے سے تقوینی چیزیں ہیں جو اللہ نے رکھ دی ہے اور معصوم کی حدیث میں بھی اشارہ ہے اس بات کی طرف اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہی حب الحسین یہ حدیث آپ کو مختلف احادیث کی کتابوں میں مل جائے گی اللہ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو حسین ابن علی کی محبت اس کے دل میں رکھ دیتا ہے حسین سے وہ محبت کرنے لگتا ہے کسی نے جا کے معصوم سے یہ عرض کیا کہ فرزند رسول ہم سارے آئمہ سے پیار کرتے ہیں جتنے ہمارے آئمہ ہیں جن کے بارے میں ہمارا اعتقاد ہے کہ وہ رسول کے بعد جانشین رسول ہیں اور خلفہ اس ناشر بارے اماموں کا ہمارا عقیدہ ہے لیکن ایک خاص لگن ہے ایک خاص عقیدت ہے ایک خاص محبت ہے ایک دل کو عجیب سا لگاؤ ہے ذات حسین ابن علی سے تو مولا نے جواب دیا چھٹے مولا نے کہا کہ یہ صرف تمہارا حال نہیں ہم سب کبھی یہی حال ہے ہم سب کو بھی حسین ابن علی سے ایک خاص لگاؤ ہے ایک خاص الفت ہے ایک خاص محبت ہے تو یہ اللہ کی طرف سے رکھی گئی چیز ہے اور اس کا بھی آپ لوگ مشاہدہ کریں گے ادھر جو ہے محرم کے دن قریب آئیں گے آپ کو خود بخود اپنے اندر ایک تبدیلی کا احساس نظر آئے گا کہ کچھ چینج ہونے جا رہا ہے اس کائنات کے اندر کچھ الگ سا ہونے لگا ہے کچھ ایسا ہونے لگا ہے جس کی وجہ سے آپ کی معنوی کیفیت بھی ترقی کی طرف گامزان ہوگی خود بخود اپنے آپ میں تبدیلی محسوس کریں گے تو کچھ یہ چیزیں ہیں جو فضائل کا یہ روخ اور یہ پہلو رکھتی ہیں جو ہر انسان اپنے وجود اس کو احساس کر سکتا ہے کہ یہ محبت جو ہے اللہ کی طرف سے رکھی گئی محبت ہے اور یہ فضیلت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی اب ہم لوگ وارد ہوتے باب فضائل میں تو روایت چونکہ بے شمار ہیں اور وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے قلت وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے چند روایات میں آج کے درس میں اور آج کے گفتگو میں انشاءاللہ پیش کروں گا ایک روایت ہے جو اکمال الدین و تمام عیون اخبار الرزا میں شیخ صدوق علیہ الرحمن نقل کی ہے اور اس روایت کے ناقل بھی خود مولا حسین ہے مولا فرماتے دخل تو میں وارد ہوا اپنے جہدہ پنانا رسول اللہ پر وکان عندہ ابی بن قعب عبی بن قعب یہ اپنے زمانے کا رئیس القرآن تھا اس کی قرآن جو ہے قاری قرآن تھا بہترین قرآن کرنے والا تھا اور معصومین اسے پسند کرتے تھے اچھا آدمی تھا عبی بن قعب رسول کے پاس عبی بن قعب موجود ہے جیسے ہی حسین ابن علی وارد تو اچھا یہ بات آپ ذہن میں رکھئے گا کہ جب مولا حسین کا ذکر آئے اور رسول کی بات آئے تو سات سال سے زیادہ نہیں گزارے حسین ابن علی نے رسول اللہ کے ساتھ کتنے سال گزارے سات سال تو جو روایتیں ہوں گی وہ اس سات سال کے اندر اندر کی ہوں گی اس سے زیادہ آپ کو نہیں سوچنا ہے کہ مثلا بڑی عمر رہی ہوگی نہیں ایک شہزادہ ایک چھوٹی عمر رکھنے والا اور فعام میں کہا جائے گا مثلا ایک بچہ آ رہا ہے سات سال کا بچہ ہی کہا جاتا ہے کوئی بڑی عمر نہیں تو جیسے ہی حسین ابن علی وارد ہوئے تو اللہ کے رسول نے سلام اس طریقے سے کیا کہا کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارضین سلام ہو تجھ پر اے ابا عبداللہ تم آسمانوں اور زمینوں کی زینت ہو اچھا اب یہاں پر بہت سارے فضائل ہم لوگ سنتے بھی ہیں اور ہمارے ذہن میں بھی بسا وقت اعتراض آتا ہے ممکن آپ کے ذہن میں بھی آئے اور وہی اعتراض جو عام طور پر مجالس میں محافظ میں سننے کو ملتا ہے عبی ابن قعب نے بھی وہی اعتراض پیش کیا کہا کہ کیفا یکونو یا رسول اللہ زین السماوات والارض احد غیرک یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا کہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ موجود ہیں اور آپ حسین کو کہہ رہے ہیں زین السماوات والارضین آسمانوں اور زمینوں کی زینت آپ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا کیسے آسمانوں اور زمینوں کی زینت بن سکتا ہے یہ وہ اعتراض ہے یہ وہ سوال ہے جو ہر ذہن میں آتا ہے جب کسی کی کوئی فضیلت پڑھ جاتی ہے بھئی ان سے افضل تو وہ موجود تھے ان کے بارے میں ایسا کیوں نہیں ہوا ان سے افضل تو یہ حسنی موجود تھی وہاں تو یہ فضیلت نہیں ہے یہاں کیوں آگئی لہذا اس اعتراض کو سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے ممکن ہے بعض جگہوں پر یہ اعتراض درست ہو لیکن ہر جگہ پر درست نہیں ہے کیونکہ اگر اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ حسین تم آسمانوں اور زمینوں کی زینت ہو اس میں نفی نہیں ہے اولاں تو رسول کی کہ رسول نہیں ہے آسمانوں اور زمینوں کی کئی زینتیں ہو سکتی ہیں رسول بھی ہو سکتے ہیں امیر المومین بھی ہو سکتے ہیں جناب زہرہ بھی ہو سکتی ہیں مولا حسین بھی ہو سکتے ہیں مولا حسین بھی ہو سکتے ہیں لہذا حسر نہیں کیا کہ بس حسین ہی ہے اور کوئی نہیں ہے لہذا یہ تصور لینا کہ بس حسین ہی ہے یہ ایک تو غلطی سب سے پہلی یہاں پر ہے دوسری چیز یہ کہ بعض مقامات پر اگر حسر ہو بھی ممکن ہے کسی خصوصیت کی بنا پر کسی امتیاز کی بنا پر وہ فضیلت رکھی گئی ہو او بھئی ابن کعب نے فوراں کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کے ہوتے ہوئے آپ جو کہ اللہ کے رسول ہے خاتم الانبیاء ہے خاتم المرسلین ہے محبوب خدا ہے آپ سے ادھا اللہ کو کوئی پیرہ نہیں آپ حسین سے کہہ رہے ہیں کہ یا زین السماوات والاروین یہ عبی ابن کعب کے لیے واضح نہیں تھا تو اب کعب محترستہ اور میں پہلے اپنی تقاریر میں اور درست میں یہی مدرس القائم میں ذکر کر چکا کہ قسم جب کھائی جاتی ہے تو قسم اس مقام پر کھائی جاتی ہے جہاں سامنے والا منکر ہو کسی بات کا سامنے والا اس بات کو ایکسپ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ رسول کے ہوتے ہوئے حسین آسمانوں اور زمینوں کی زینت قرار پائیں لہذا رسول نے یہاں پر قسم کھائی کہا کہ وَالَّذِي بَعْثَنِي بِالْحَقِّ نَبِيَّا توجہ فرمائیے گا وَالَّذِي بَعْثَنِي بِالْحَقِّ نَبِيَّا قسم اس ذات کی جس نے مجھے نبی مبعوث کیا اِنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِي فِى السَّمَاءِ أَكْبَرُ مِنْهُ فِى الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمَكْتُوبٌ عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ مِسْبَاحُ حُدًا وَسَّفِينَةُ نَجَادُ حسین ابن علی کی ذات یہ اللہ کے رسول قسم کھا کے کہہ رہے ہیں قسم اس ذات کی جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا اس ذات کی قسم کھا کر میں یہ کہتا ہوں مقام حسین ابن علی منزلت حسین ابن علی شان حسین ابن علی آسمان والوں کی نگاہ میں زمین والوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے یہ اللہ کے رسول نے جملہ کا اس کے بعد کہا وَإِنَّهُ لَمَكْتُوبٌ عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ اور عرشِ الٰہی کے داہنے حصے میں یہ بات موجود ہے کہ حسین مصواہ حدن ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات ہے اب کیونکہ عقائد کی گفتو آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پر گدشتہ جو ہفتوں میں رہی ہے سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا مطلب اس کا کیا کوئی واقعا ایسا تخت موجود ہے ٹھیک ہے عرش یعنی تخت کرسی عرش یہ سارے جملے روایت میں ہیں تو کیا کوئی واقعا چوتھے آسمان پر یا مثلا ساتھوے آسمان پر اس کے بعد کوئی تخت وغیرہ رکھا ہوئے اور تخت کے دائیں سے بھی مثلا امبوز ہوا ہوئے یا پرنٹ ہوا ہوئے یا حادث سے لکھا ہوئے کہ انہو مصباہو حدن وسفینتو نجات کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات ہے ہم لوگ عقائد کی باب میں عرض کر چکے تفصیل کے ساتھ اس بات کو رسکس کر چکے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جسم نہیں رکھتا کیوں؟ کیونکہ جو بھی چیز جسم رکھے وہ جگہ کی محتاج ہوتی ہے میرے پاس جسم ہے میں کہیں نہ کہیں فیزیکلی جو ہے آ کر جگہ گھرنے کے بعد اس اسپیس کو جو ہے پور کرنے کے بعد بیٹھوں گا اس جگہ پر تب ہی جا کر جو ہے جسے کہا جائے میرے جسمانیت جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو پائے گی میرے جسمانیت میرے ساتھ دے پائے گی یہ جسم کی مجبوری ہے ہر جسم محتاج ہے کس کا؟ مکان کا جسم کہتے ہی اسے جو محتاج ہو مکان کا لہٰذا اگر آپ نے کہا کہ اللہ کا جسم ہے تو کیا لازم آئے گا؟ اللہ کا محتاج ہو نہ لازم آئے گا کہ اللہ مکان کا محتاج ہو گیا اور جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا ہر جسم مرکب ہوتا ہے اگر آپ نے کہا کہ اللہ جسم ہے تو اللہ کا مرکب ہونا لازم آئے گا اور ہر مرکب اپنے اجزاء کی طرف محتاج ہوتا ہے اللہ کا پھر محتاج ہونا لازم آگے لہذا ہمارے عقائد میں سے کہ خدا کا جسم کہ آپ لوگ صفاتِ ثبوتی اور سلبیہ کی جب بحث پڑھتے ہیں بالکل شروع شروع کے جو کتاب چاہیں یہاں پر بھی ہوں گے تو اس میں آتی ہے کہ خدا مرکب نہیں ہے کیونکہ مرکب اپنے اجزاء کا محتاج ہوتا ہے لہذا جسم نہیں ہے خدا کا جب جسم نہیں ہے تو پھر تخت کی کیا ضرورت ہے پھر خدا کو کرسی کی کیا ضرورت ہے لہذا تخت اور کرسی کو اس معنی میں دیکھنا جس معنی میں ہم لوگ عام طور پر اپنے گھر میں دیکھتے ہیں کہ یہ تخت ہے اور یہ کرسی ہے وہ مراد نہیں ہے بلکہ عرش مراد اور کرسی سے مراد جب معصوم سے پوچھا گیا کہ فرزند الرسول یہ عرش اور کرسی جو روایات میں آتا ہے یا قرآن میں ہے آیت الکرسی آپ لوگ پڑھتے ہیں اس کی کرسی نے گھیرے میں لیا ہوا ہے آسمانوں کو اور زمینوں کو اللہ جو ہے قابض ہے عرش پر مسلط ہے عرش پر یہ کیا مطلب ہے عرش کا اور کرسی کا تو معانی الاخبار میں پہلے بھی حوالہ دے چکوں کتاب معانی الاخبار ضرور اس کو پڑھی ہے زول تاخر پڑھی بہت اچھی کتاب ہے آپ کے علم اضافے کا باعث بنے گی اور معصومین کی احادیث ہیں آپ کی حیات قلب کا باعث بنے گی یہ کتاب آپ کے سینے میں جو ہے نور علم جو ہے بڑھے گا انشاءاللہ اس کتاب کے ذریعے سے اس کتاب کو لازمی پڑھئی ہے وہاں ایک چپٹر موجود ہے معنی الاخرش والکرسی ارش اور کرسی کا کیا مطلب ہے جب پوچھا گیا امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ سے اللہم سول على محمد و آل محمد کہ مولا عرش اور کرسی کا معنی کیا ہے کہا کہ اس کی دو طریقوں سے ہم لوگ تشریح کر سکتے ہیں دو اس کے معنی ہو سکتے ہیں ایک عرش کا معنی ہے جملت و خلقے اس کی جتنی مخلوق ہے عرش یعنی مخلوق خدا کائنات میں جو کچھ اللہ نے خلق کیا اسے عرش کہا گیا اور کرسی اس ظرف کو کہتے ہیں جس نے اس مخلوق کا احاطہ کیا ہوا ایک تفسیر یہ ہے دوسری تفسیر یہ ہے کہ عرش اور کرسی کہا کہ کرسی ہے وسعہ کرسی اور سماوات والعرض کرسی اور عرش یعنی علم خدا کرسی کا معنی بھی علم ہے عرش کا معنی بھی علم ہے لیکن عرش وہ علم ہے جو اللہ نے اپنے انبیاء کو دیا ہے اس میں سے عرش وہ علم ہے جو اپنے اولیاء کو دیا ہے اور کرسی وہ علم ہے کہ جو علم خاص ہے خدا کے ساتھ جو کسی کو نہیں دیا تو عرش کا معنی بھی کیا ہوا علم ہوا کرسی کا معنی بھی کیا ہوا علم فرق کیا ہے عرش وہ علم ہے جو انبیاء اور اولیاء اور خجاج الہیہ کو دیا ہے اور کرسی وہ خاص علم ہے جو اللہ کے پاس ہے جو کسی کو یہ معصوم کی تفسیر ہے اب اس تفسیر کو اگر ہم بدن نظر رکھیں تو اب سمجھ میں آتا ہے انہو المکتوب عن يمین العرش کا معنہ کیا ہے یعنی علم الہی کے دہنے حصے پر یہ بات موجود ہے دہنہ حصہ اہمیت پر درارت کرتا ہے علم الہی میں یہ بات موجود ہے کہ اگر ہدایت ممکن ہے تو حسین ابن علی کے ذریعے ممکن ہے اگر نجات ممکن ہے تو حسین ابن علی کے ذریعے ممکن ہے اور یہ علم الہی میں اس بات کو منشن کیا جانا اور اللہ کے رسول کا یہ تعبیر پیش کرنا کہ مکتوب یعنی لکھا گیا ہے اور یہ تاقید پر درارت کرتا ہے لفظِ کتبہ یکتبو یعنی سوفی صدی اس میں یہ مطلب موجود ہے کہ ذاتِ حسین ابن علی چراغِ ہدایت ہے ذاتِ حسین ابن علی کشتیِ نجات ہے اسی لئے آپ لوگ دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو کہیں سے ہدایت نہیں ملتی یہ فضائلِ حسین ابن علی میں ایک بہت بڑی فضیلت ہے جو کہ تا قیامِ قیامت یہ فضیلت مولا حسین کے ساتھ ہے تا قیامِ قیامت بہت سارے فضائل آپ سناتے موجودات سناتے جو مثلاً چودہ سال پہلے ہوئے تھے آج ہمارے سامنے وہ موجودات نہیں ہیں یہ جو فضیلت ابھی میں ارز کر رہا ہوں یہ تا قیامِ قیامت ہے جب تک یہ دنیا قائم ہے تب تک یہ فضیلت نامِ حسین سے منصوب ہے کہ اگر کائنات میں کسی کو حدایت مل رہی ہے تو صدقہ ہے حسین ابن علی کا اگر کسی کو نجات مل رہی ہے تو مولا حسین کی صدقے میں کتنے ایسے لوگ تھے جن کو بڑے بڑے علماء بڑے بڑے فقہاء بڑے بڑے خطباء جن کو سمجھا نہ سکے جن کو ڈرانا سکے جن کو دین کی طرف نہ لاسکے لیکن حسین ابن علی سے ایک چھوٹی سی نسبت ایک چھوٹی سی محبت ایک چھوٹا سی ایسا واقعہ وہ کھیج کر ان کو حسین ابن علی کی طرف لے کر آ گیا یہ جو فضیلت ہے یہ عجیب فضیلت ہے واقعا یہ اس میں اعجاز بھی ہے یہ معجزہ بھی ہے کہ جہاں ساری دنیا کہے کہ یہ صدر نہیں سکتا وہاں ایک نگاہ ہے حسین ابن علی صدر دیتی ہے جہاں ساری کائنات کہے کہ نہیں اس کا صدر نہ ممکن نہیں ہے پتہ چلتا ہے وہی شخص جو ہے حسین ابن علی کی مجلس کے صدقے میں ان کے روزے کے صدقے میں ان کے قبر کے اعجاز صدقے میں کسی بھی طریقے سے نتیجہ پتہ چلتا ہے اینڈ میں کہ یہ مولا حسین کے صدقے میں راہے ہدایت پر آگئے اگر آپ آواز بلند صلوات پر دیجئے اللہم صلع علی محمد وعالی محمد اب اگر آپ جا کے ان واقعات کو جمع کریں گے کہ کتنے مثلا ہندو تھے جو مولا حسین کے صدقے میں مسلمان ہوئے کتنے یہودی تھے جو مسلمان ہوئے کتنے مسیحی تھے جو مسلمان ہوئے کتنے ذرتشتی تھے جو مسلمان ہوئے وہ الہ آخر ہی تو شاید کئی جلدوں پر وہ کتاب بن جائے جس کتاب میں فقط یہ ہو کہ حسین ابن علی کس طریقے سے مصباح ہدا ہے اور کس طریقے سے صفینہ ہے نجات ہے اور یہ جو قوت اللہ کی عطا کردہ قوت جو مولا حسین کے پاس یہ عجیب و غریب ہے یعنی اگر کوئی شخص اس قوت کا مظاہر میں سے ایک مظہر یہ دیکھئے کوئی شخص ہم میں سے اور آپ میں سے جو زائر حسین ابن علی کا شرف حاصل کرتا ہے جاتا ہے زیارت مولا حسین کے لئے ایک مرتبہ زیارت کو انجام دیتا ہے تو اس کے بارے میں معصوم کے لبھائے مبارک سے جملے سادر ہوتے ہیں اِنَّ زَائِرَ الْحُسَيْنَ مُشَفِّعٌ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ لِمِئَةِ مِئَةِ رَجُلٍ یا بعض روایات میں لِأَلْفِ أَلْفِ رَجُلٍ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِمُ النَّارِ زائر حسین کا مقام یہ ہے کہ بروز حشر وہ ہزار ہزار ایسے لوگوں کی شفاعت کرے گا جن سب پر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہوگی جب ایک زائر حسین کا یہ مقام ہے تو انسان سوچے کہ حسین ابن علی کا کیا مقام ہوگا بروز حشر انسان اس کو تصور نہیں کر سکتا اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے یہ مقام کس نے دیا ہے اللہ نے دیا ہے یہ عظمت کس نے دیا ہے اللہ نے دیا ہے یہ سارے کی سارے امتیازات کس کی طرف سے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اور بالمقابل اگر آپ قربانی حسین کو دیکھیں تو پھر انسان کو کسی قسم کا تعجب نہیں کرنا چاہیے لہٰذا بعض ایسے واقعات ہوتے ہیں جن کو لوگ اگنور کر دیتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے نہیں اس میں تعجب کی کوئی گنجائش نہیں یہ مثلا ایک واقعہ ہے کتاب عنوان الکلام ملا محمد باقر فشارکی ان کی کتابیں میں اکثر یہ واقعہ ذکر کرتا ہوں تاکہ لوگوں کا تعجب جو ہے وہ برطرف ہو اور پھر میں یہ جملے بھی تاقید سے کہوں کہ واقعہ مختصر سا ہوتا ہے ہمارے سامنے جو واقعہ ایک صفحے میں لکھاوا ہے اس میں اس بندے کی پوری زندگی ہمارے سامنے نہیں ہوتی اس کی ساری زندگی کی پوری جسے کہا جائے ڈیٹیل آپ کے سامنے نہیں ہوتی یہ واقعہ میں چند اہم باتیں ہوتی ہیں ممکن ہے اس کی زندگی کے اندر کچھ ایسا رہا ہو جس کی وجہ سے یہ واقعہ درست ہو سکتا ہو لہذا کبھی بھی فضائل معصوم کے باب میں اعجاز معصومین کے باب میں انسان شک نہ کرے بلکہ یہ احتمالات یہ possibilities دے کہ یہ واقعہ اس میں ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں چھپی ہوئیں مخفی ہیں ممکن ہے کہ وہ چیزیں جب سامنے ہیں تو ہمارا تعجب برطرف ہو جائے ہم لوگ صرف ایک چیز کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا جبکہ اگر عقیدہ پختہ ہو طہارت نفس زیادہ ہو صرف اس ایک چیز کو بھی دیکھ کر انسان کو اعتراض کا حق نہیں ہے انوان الکلام میں واقعہ موجود ہے کہ ایک عورت جو کہ فسق و فجور کا شکار تھی جو کہ فعال حرام کافی عرصے سے انجام دے رہی تھی مشہورتی اس حوالے سے وہ اپنے اس جگہ سے قہبہ خانہ جیسے کہا جاتا ہے وہاں سے نکلی اور جا رہی تھی اپنے گھر کی طرف یا اپنے کسی کام سے جہاں بھی جا رہی تھی رستے میں اس نے دیکھا کہ مولا حسین ابن علی کے لئے نیاز تیار ہو رہی ہے اور دیکھیں جو ہیں لگی ہوئی ہیں تو ایک دیکھ کے جو اس نے دیکھا کہ وہ جو کوئلے تھے وہ بجھنے لگیں اور جب اس نے یہ دیکھا کہ کوئلے بجھنے لگے ابھی ایک ایسی خاتون ہے اس کا دین سے علا داہر کوئی تعلق نہیں ہے کوئی بھی کہے گا کہ یہ تو حرامکاری میں مبتلہ خاتون ہے فسق و فجر مبتلہ خاتون ہے اس کی زندگی اس کا معاش اس کا کاروبار یہی حرام ہے اسی کے ذریعے کاماتی ہے حرام کاماتی ہے حرام کھاتی ہے پوری زندگی حرام پر گزر رہی ہے لہٰذا اس کا دین سے کسی قسم کا کوئی تصور نہیں ہے کہ وابستگی کوئی ہوگی کوئی تعلق ہوگا لیکن اس نے جب دیکھا کہ دیکھ کے نیچے وہ کوئیلے بجھنے لگیں وہ آگ بجھنے لگیں تو یہ اسی مقام پر جھکتی ہے اور ایک پھوک مارتی ہے زور سے تاکہ یہ آگ بھڑک اٹھے اور مولا حسین کی نیاز وہ پکتی رہے وہ دیکھ خراب نہ ہونے پائے اس نے ایک پھوک ماری تو چند ذرے راکھ کے اڑ کر اس کی آنکھ میں گئے اور چند قطرے آنسو کے باہر آ گئے یہ اپنا کام کر کے آگے چلتی ونی آگ بھڑک اٹھی اور نیاز آگے پکنے لگی کچھ دنوں بعد اس عورت کا انتقال ہوتا ہے اور کسی مرانی نے خواب میں آ کے اس محلے کے عالم دین کو کہا کہ جائی آپ جا کر اس کی نماز جنازہ پڑھائیے انہوں نے کہا میں مر کے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھاؤں لوگ جنب میرے اوپر بھی شک کریں گے کہ شاید اس کے بھی اسے تعلقات رہوں گے اسی لئے نماز جنازہ پڑھنے پہنچ گیا لہذا وہ نے صاف صاف انکار کیا تو پھر سید نے کہا کہ نہیں تم لوگوں کو یہ واقعہ بتاؤ لوگ پھر اتراز نہیں کریں گے لوگوں کو بتاؤ کہ یہ فنانا دن جب وہاں سے نکلی تھی تو رستے میں اس نے یہ دیکھا کہ حسین ابن علی کے لئے تبرک بنایا جا رہا ہے نیاز حسین ابن علی کے نام کی اس نے چونکہ حسین ابن علی علیہ السلام کے ازاداروں کا خیال رکھا ہے کہ ان کو بھوک نہ لگے ان کے پیٹ میں نظر حسین ابن علی پہنچ جائے یہ احترام حسین تھا جو اللہ کو پسند آئے اس نے ازاداروں کا احترام کر کہ حسین کا احترام کیا اس احترام حسین کے صدقے میں اللہ نے اسے بخش دیا یہ عورت جو ہے اس کی نام زیادہ یا علیہ مدین پڑھاتے ہیں یا واقعہ لوگوں کو بتاتے ہیں اس پہ ہمیں کوئی تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی چھوٹا عملی اسی لئے روایات میں ہے لا تستسغرن احدن کسی ایک کو چھاکیر مت سمجھو چھوٹا مت سمجھو اسی طرح نیکی کے بارے میں بھی روایت موجود ہے کہ کسی نیکی کو چھوٹا ایک انسان کسی کو ایک گلاس پانی مثلا پیش کرتا ہے وہی عمل محبوب عند اللہ بن جاتا ہے کتنی ہمارے پاس روایات ہیں گھر میں مثلا میاں اپنی بیوی کو ایک گلاس پانی پلائے اتنا سواب ہے بیوی اگر ایک گلاس پانی پلائے لذا کسی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے کوئی بھی نیکیوں کائنات کی خاص طور پر اگر اس نیکی کے تعلق خسین ابن علیسو کتنے ایسے واقعات ہیں لوگ جاتے ہیں زیارت پر پتہ چلا مولا خسین نے آ کر سلام کیا ہے بھئی یہ سلام کیوں کیا ہے کہا کہ اس کو اس لئے ہم خاص طور پر سلام دے رہے ہیں تفصیلی واقعہ میں ذکر نہیں کر رہا کیونکہ یہ فلانا علاقے کے اندر جب مجلس ہوتی ہے تو عزاداروں کی جوتیاں سیدھی کرتا ہے یہ ہمیں اس کامل اچھا لگا ہے کہ میرے عزاداروں کی جوتیاں یہ سیدھی کرتا ہے ان کے نعلین کو جو ہے اٹھا اٹھا کے ترتیب سے رکھتا ہے ایک چھوٹا سا عمل ہے ممکن ہے جوتیاں سیدھی کرنا آپ نے دیکھے بھی نہ کہ یہ ہے کون یہ لیکن آپ نہیں دیکھ رہے جو دیکھنے والا ہے وہ نگاہ حسین میں ہے یہ شخص ہر وہ کام جو آپ ذات حسین ابن علیسو یہ خود ایک فضیلت ہے یہ خود فضائل کا ایک بہت بڑا زخیرہ اس میں آپ نکال سکتے ہیں کہ کن کن لوگوں نے حسین کے لیے کام کیا اور حسین نے ان کو کیسا جواب دیا کیسا سلا دیا اس دنیا میں وہ سلا دیا حسین ابن علی علیہ السلام کے حوالے سے اب واقعات کا جیسے کہا ہے ایک بڑا زخیرہ ہے میں ایک دو بہت اختصار کے ساتھ تفصیل اس کی بھی نہیں بہین کروں گا شاید آپ لوگ سن چکے ہیں پہلے لیکن چونکہ موضوع سے مربوط ہے صرف اس بات کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اور واضح کرنے کے لیے کہ یہ مقام عضامت حسین جو اللہ نے حسین ابن علی کو عطا کیا ہے یہ مقام اس میں کسی شخص کو شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے مقام حسین اس سے کہیں زیادہ بلند ہے اس سے کہیں زیادہ اگر حسین ابن علی کے صدقے میں اگر مل جائے کائنات کو تو تعجب نہیں کرنا چاہیے کہتے ہیں ایک شخص یہ واقعہ آگئے دستغیب نے اپنے کشکول میں لکھا ہے اس کا ظاہران اردو میں ترجمہ بکھر موٹی کے نام سے ہوئے کسی اور نام سے ہوئے میرے ذہن میں نہیں یہ بہرحال اس کتاب میں آپ کوئی واقعہ مل جائے گا کہ نجف اشرف کے اندر ایک آلم دین تھے جو کہ امام جماعت بھی تھے شیخ حسین مشکور ان کا نام تھا یہ مولا علی علیہ السلام کے حرم میں نماز پڑھایا کرتے تھے تو ہر شہب جمعیے دستور علماء نجف سے کربلا جاتے ہیں شہب جمعہ زیارت کے لئے تو لاپ جاتے ہیں ہر شہب جمعہ زیارت کے لئے تو ایک رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک دہاتی جو ہے نوجوان کربلا میں وارد ہوتا ہے ایک گاؤدی دہاتی قرآ اور ریف جسے کہا جاتا ہے وہاں کا رہنے والا مضافات نجف کا رہنے والا مضافات کربلا کا رہنے والا اور آگے سلام کرتا ہے السلام علیکہ یا سیدی و مولا یہ خواب دیکھتے ہیں اور بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یہ میں نے کیا خواب دیکھائی اور اس خواب کا مطلب کیا مطلب ہے کیا تعبیر ہے اتفاق اور حسن اتفاق یہ ہوا کہ جب اگلے شب جمعہ کو کربلا پہنچتے ہیں تو وہی جوان جسے خواب میں دیکھا تھا وہی جو ہے نظر آتا ہے کربلا میں تو فوراں وہ خواب ذہن میں آتا ہے کہ اس کو تو میں نے خواب میں دیکھا اور یہی بندہ تھا یہی جوان تھا اس نے سلام کیا آگے بڑھتے ہیں پوچھتے ہیں کہ کہاں سے تعلق ہے کیا بتاتا ہے بھئی فلانا دیہات کا رہنے والا ہوں فلانا گاؤں کا رہنے والا ہوں اور ہر شب جمعہ زیارت کے لئے آتا ہوں تو کہا کہ تمہاری کیا خاص بات ہے کہ تم نے جو ہے سلام کیا حسیر ابن علی کو آ کر اور جواب تمہیں ملا جوان ایک لمحے کے لئے خاموش ہو گیا کہ یہ ان کو قبلہ جوئی ہی بات کیسے پتہ چلی کہا کہ آپ کے علمے کیسے یہ بات کہا کہ میں نے اس اس طریقے سے خواب میں دیکھا ہے کہنے لگا کہ معذرہ یہ ہے کہ میں ہر شب جمعہ زیارت حسین کے لئے آتا ہوں اور میرے ایک بڑی ماں ہیں اور ایک بڑا باپ ہیں تو میں نے نوبت لگائی ہوئی ہے ایک شب جمعہ ماں کو لے کر آتا ہوں ایک شب جمعہ باپ کو لے کر آتا ہوں باپ کی نوبت تھی میرے بابا کی جو ہے نوبت تھی انہیں میں نے لانا تھا ان کی باری تھی ان کو لے کر آتا زیارت کے لئے ماں جو ہے تڑپنے لگی اور رونے لگی کہ مجھے بھی لے کر جاؤ پتہ نہیں اگلے شب جمعہ تک میں زندہ رہوں یا نہ رہوں اور روایات میں ہیں معصومین کی کہ شب جمعہ کی زیارت اتنی افضل ہے کہ انسان اگر زندگی بھر بھی زیارت کرے تو حسرت لے کے مرے گا کاش مجھے ایک اور شب جمعہ کی زیارت حسین ابن علی کی مل جاتی ہے اتنی عظیم زیارت ہے خود اللہ جو ہے حسین ابن علی کی زیارت کرتا ہے شب جمعہ میں روایات کے جملے ہیں اب اس سے کیا مراد ہے انشاءاللہ تفصیل سے پھر کبھی عرض کریں گے اگر موقع میں نہ تو تو ماں نے جب چڑپنا شروع کیا کہ مجھے بھی بیٹا لے جاؤ لے جاؤ میں نے کہا پچھلے ہفتے ہم ماضی میں آپ کو لے کر گیا تھا اس ہفتے بابا کی باری انہیں لے جانا ہے کہا کہ نہیں میں نے جانا ہی جانا ہے تو کہا کہ میں نے جو ہے اپنے بابا کو جو ہے جو خچر یا گھدہ جو بھی تا سواری اس زمانے کے اس پر سوار کرائے اور ماں کو میں اپنی پیٹ پر بٹھا کر لے کرائے کربالہ تک اس طریقے سے میں نے جیسے ہی کربالہ میں قدم رکھا اس مشقت کے عالم میں اس تھکاوٹ کے عالم میں ادھر میں کربالہ میں داخل ہوا روزہ حسین کے پاس پہنچا اور میں نے دور سے سلام کیا السلام علیکہ یا آبا عبداللہ تو میں نے گناہگار کانوں سے سنا کہ حسین ابن علی نے مجھے جواب دیا ہے یہ اس میں ہمیں دو چیزیں نظر آتی ہیں اس واقعے کو اگر ہم لوگ انیلائز کریں اور دیکھیں نمبر ایک تو یہ کہ انسان کی جو محبت ہے مولا حسین کے ساتھ اس محبت میں اس عشق میں اس جنون میں اسے پھر تھکاوٹ کا احساس نہیں ہونا چاہیے وہ لوگ جو کربالہ میں تھے محصوم کا جملہ ہے وہ لوگ ان کو تلوار لگتی تھی ان کو ضربت لگتی تھی وہ لوگ اس درد کو احساس نہیں کرتے تھے کہ تلوار لگنے کا ہمیں درد ہو رہے اس پہ چلائے مسئلیں چیخیں کہ تلوار سے درد ہو رہے خنجر سے درد ہو رہے تیروتبر سے درد ہو رہے نہیں وہ لوگ عشق حسین میں محبت حسین میں اس قدر فنا ہو چکے تھے کہ ان کو یہ درد پھر محسوس نہیں ہوتا تھا اور اس کے مظاہر ہمیں کئی واقعات میں کئی مقامات پر نظر آتے ہیں لہٰذا ظائر یا عاشق حسین یا مولا حسین سے محبت کرنے والا جب عشق حسینی میں آگے بڑھتا ہے محبت حسین سلام اللہ علیہ میں قدم رکھتا ہے تو اسے پھر کسی درد کسی تھکاوٹ کسی مشقت کسی محنت پر پریشان نہیں ہونا ہے دوسری جو بات اس واقعے میں وہ یہ کہ جب انسان اس محبت کو لے کر تمام تر مشقتوں کو لے کر آگے بڑھتا ہے حسین ابن علی اسے اسی دنیا میں سیلا دیتے ہیں کائنات کی ساری دولتیں قربان ہیں ایک جواب ہے حسین ابن علی پر یعنی آپ کہیں کہ جی لاکھ ہو دی دو مجھے اور دوسری طرف ایک جواب ملے گا حسین ابن علی کی طرف سے کروڑوں کیا لاکھوں کیا ساری دنیا قربان ہے اس ایک وَعَلَيْكَ السَّلَام یا زائری کے اوپر اے میرے زائر تجھ پر میرا سلام ہو اس پر ساری کائنات قربان ہے اس کا جواب جو ہے حسین ابن علی نے دیا تو یہ وہ بڑی نعمت ہے یہ وہ بڑا اعجاز ہے جو قبر حسین سے ظاہر ہوا اور یہ واقعہ کوئی صدیوں پرانا نہیں ہے اسی نوے سال پرانا زیادہ ہے سو سال پرانا واقعہ ہے اس واقعہ کو علماء نے لکھا اور جو لوگ آیت اللہ دستغیب کے زمانے میں زندہ تھے انہوں نے آگا دستغیب کو سنا ہے انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا اور وہ لوگ ابھی ریسنٹلی جن کا انتقال ہوا ہے جنہوں نے اس واقعے کو خود انہوں نے علی بن جن سے سنا تھا شیخ مشکور سے وہ بھی آج کچھ عرصے پہلے تک پانچ دس سال پہلے تک زندہ تھے شاید ان میں سے کچھ اور لوگ زندہ بھی ہوں جنہوں نے سارے کے سارے واقعات نقل کی ہم تک پہنچائیں ہم تک اور یہ اسی صدی کے بے شمار ایسے واقعات آپ کو مل جائیں گے جہاں سے عظمت حسین منزلت حسین اور فضیلت حسین ابن علی آشکار ہوتی ہے فضائل حسین کے باب میں دوسرا اگر ہم لوگ کوئی مرحلہ اپنے لئے سامنے رکھیں دوسرا مقام اگر اس کو دیکھنا چاہیں تو لوگوں کا احترام کہ لوگ کس طریقے سے حسین ابن علی کا احترام کیا کرتے تھے اب لوگوں کے احترام میں اللہ کے رسول سے آپ آغاز کیجئے اور پھر میں کہوں گا کہ امام زمانہ تک اور آج تک دیکھئے کہ ساری کائنات کس طریقے سے حسین ابن علی کا احترام کر رہی ہے اللہ کے رسول نے ایک نہیں کئی مقامات پر ممبر چھوڑ دیا صرف حسین کا گریہ سن کر یہ فضیلت نہیں تو اور کیا ہے اور یہ جملے کہے وَاللَّهِ مَا دَرَيْتُ یعنی خدا کی قسم مجھے پتہ ہی نہیں چلا محبت حسین یہ ہے مجھے پتہ ہی نہ چلا میں ممبر چھوڑ کے نیچے آگیا حسین کی محبت میں حسین حسین رسول اکرم کی پشت مبارک پر سوار ہوتے اور یہ جملہ موجود ہے صفینت البحار میں کہتے تھے حل حل رسول کو اس طرح جانور کو جب چلانے کے لئے کوئی آواز نکالی جاتی ہے عربی میں حل حل کہتے ہیں حِي مُلَّا احمدِ حَلْوَائِ وَاللَّا حِي حِي اور لام حل 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 تو رسول پر چلنا شروع کر دیتے تھے اور جب رسول چل رہے ہوتے تھے تو جملہ کہتے تھے نعمل جمل و جمل حکمہ تمہارا اونٹ کتنا پیارا اونٹ ہے ٹھیک ہے یہ جو احترام ہے یہ رسالت احترام کر رہی ہے ان شہزادوں کا امامت کا احترام کر رہی ہے نعمل جمل و جمل حکمہ اس کے بعد امیر المومنین کا احترام اس کے بعد جناب زہرہ صلی اللہ علیہ کا احترام اس کے بعد امام مولا حسن کا احترام اور مولا حسن کے حوالے سے تو بڑے بھائی بھی تھے رواعت نے عجیب نقل کی عبداللہ بن عباس کی عجیبی روایت ہمیں ملتی ہے کہ کس طریقے سے مولا حسین کا احترام کرتے تھے کہ مولا حسین وارد ہوتے تھے تو امام حسن احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے تو عبداللہ بن عباس نے ایک دن کہہ دیا کہ فرزند رسول آپ تو بڑے ہیں حسین آپ سے چھٹیں تو آپ کیوں اس قدر احترام کریں یہ روایت آپ کو القطرہ میں بھی مل جائے گی تو فوراں جو ہے مولا حسن نے جواب دیا میں جب حسین کو دیکھتا ہوں تو مجھے حسین میں اپنے بابا علی کی حیبت نظر آتی ہے اس لئے میں خود بخود بے ساختہ احترام ہے حسین میں کھڑا ہو جاتا ہوں یہ وہ احترام ہے جو کائنات میں ہر چیز میں دیکھا گیا انسانوں نے تو کیا جانوروں نے بھی احترام کیا کائنات نے بھی احترام کیا ہر ہر چیز میں کہ ادھر حسین کو دیکھا احترام میں اٹھ گئے احترام میں کھڑے ہو گئے احتراما جو کر سکتے تھے کیا ہر ہر چیز آپ کو محبت حسین میں آگے آگے نظر آئے گی اللہ نے اس احترام کو قرار دیا ہے فضائل حسین ابن علی میں جسمانی پہلو دیکھتے ہیں عجیب ہیں اخلاقی پہلو دیکھتے ہیں عجیب ہیں جس مرحلے کو آپ اٹھا کر دیکھیں عجیب نظر آئے گی ما بعد الحسین شہدت حسین کے بعد کے جو واقعات ہیں قبر حسین کو جو شرف ملا ہے جو مقام ملا ہے جو منزلت ملی ہے وہ کسی قبر کو نہیں ملی اللہ کے رسول کی قبر کی مٹی بھی اگر آپ استعمال کرتے ہیں بیانوان شفا تمام فقہ نے لکا حرام ہے خود معصومین نے کہا مولا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد جب مولا اس دنیا سے جا رہے تھے تو کچھ وسیعتیں کر کے انہوں وسیعتوں میں یہ کہ میرے جانے کے بعد میری قبر کی مٹی کو شفا قرار نہ دینا یہ خصوصیت وہ ہے جو اللہ نے خاص رکھی ہے حسین ابن علی کے ساتھ یعنی کسی معصوم کی قبر تیرہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین میں سے مولا حسین کو ہٹا کر کسی معصوم کی قبر پر آپ ہاتھ رکھ کے مٹی اٹھائیں کہ میں اس کو پانی میں ملا کے شفا کے طور پر استعمال کروں گا جائز نہیں ہے صرف قبر حسین یہ وہ خصوصیت ہے جو اللہ کے رسول کے لئے بھی نہیں ہے یہ وہ خصوصیت ہے جو امیر المومنین کے لئے بھی نہیں ہے یہ وہ خصوصیت ہے جو کسی معصوم کے لئے نہیں ہے سوائے حسین ابن علی کے یہ فضیلت دی ہے اور اس نکتے کو پھر دوراؤں گا باوجود اس کے کہ خود مولا حسین نے کہا میرے نانا رسول اللہ مجھ سے افضل ہیں میرے بابا علی مجھ سے افضل ہیں میری ماں فاطمہ زہرہ مجھ سے افضل ہیں میرے بھائی حسین مجھ سے افضل ہیں باوجود ان کی افضلیت کے یہ وہ خصوصیت ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے صرف وصرف حسین ابن علی کے پاس ہے جعل اللہ العجابت تحت قبت اللہ نے اجابت کو قبعہ حسین کے نیشے رکھا دعا یہاں قبول ہوتی ہے خاک قبر کو شفا قرار دیا ہے نسل حسین میں ذریت حسین میں امامت کو رکھا ہے خصائص ہیں جو حسین ابن علی کو اللہ نے عطا کی ہیں اب کوئی سوال کرے کہ ایسا کیوں ہے تو اسے پھر پوری تاریخ کو اچھے سے پڑھنا چاہیے کہ حسین ابن علی نے کیا کیا کام ہے جو اللہ کے لئے کیے ہیں اس کے بعد تعجب برطرف ہو جائے گا اللہ کی خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے اللہ جتنا دینا چاہے رحمت الہی واسعہ ہے جتنا اللہ دینا چاہے اللہ دے سکتا ہے اس میں کسی غزم میں کوئی شک انسان کو نہیں ہونا چاہیے قبر کے حسین سے اگر آپ لوگ روایات کا متعلق کریں گے یعنی واقعا جب میں دیکھ رہا تھا متعلق کر رہا تھا تو شاید ایک ڈڑھ گھنٹے انسان صرف خاکِ قبرِ حسین پر بول سکتا ہے اس قدر روایات ہیں اس قدر واقعات ہیں عجیب و غریب واقعات خاکِ قبرِ حسین ابن علی کے بے شمارہ کچھ چیزیں ملیں گی ایک گھنٹہ بھی شاید میں اپنی کمعلمی کو دیکھتے ہوئے ایک گھنٹہ ڈڑھ گھنٹہ کہہ رہا ہوں شاید ایک عشرہ پورا خاکِ قبرِ حسین پر پڑھا جا سکتا ہے سکون کے ساتھ کہ انسان ایک عشرہ پڑے جس کا عنوان اور موضوع خاکِ قبرِ حسین خاکِ قبرِ حسین کی کامالات کیا ہے اس پر سجدہ کرو تو ساتھ ہجابات کو وہ توڑتے ہوئے آسمان تک انسان کو میراج تک پہنچا دیتی ہے خاکِ قبرِ حسین نے سمندر میں کہا معصوم نے توفان آ جائے تو تھوڑی سی خاکِ قبرِ حسین ڈال دو توفان احترام خاکِ قبرِ حسین میں تھم جائے گا کہیں پر زلزلہ آ جائے وہاں زلزلے کی زمین پر خاکِ قبرِ حسین ڈال دو زلزلہ رک جائے گا کوئی شخص جیل میں ہو جیل سے نکلنا اس کا نام ممکن ہو کسی بھی ذریعے سے اس تک خاکِ قبرِ حسین جیل کے اندر پہنچا دو وہ چند لمحوں میں چھوٹ کر واپس آ جائے گا بڑے سے بڑا بیمار ہو اس کو ایک آدھی دال کے دانے کے برابر پانی میں حل کر کے خاکِ قبرِ حسین دے دی جائے شفاہ مل جائے گی معصومین علیہ السلام کی صیرت رہی جب خاکِ قبرِ حسین انہیں حدیعہ کی جاتی تھی اپنے دونوں ہاتھوں سے احترام سے لیا کرتے تھے بی بی شتیتہ کا مشہور و معروف واقع ہے مولا رضا نے خود آکے خاکِ قبرِ حسین ان کی قبر پر شرکی لہٰذا یہ ساری کی ساری باتیں جب انسان جمع کرتا ہے اور خاکِ قبرِ حسین کی مثلا مٹی ہے اس کی سجدگاہ ہے مولا امامِ زیر العابدین علیہ السلام اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد ان کے بارے میں صفیانت البحار میں روایت موجود ہے کہ واقعِ کربلا کے بعد کسی خاک پر سجدہ نہیں کیا سوائے خاکِ کربلا کے ساری زندگی جو سجدہ کیا کربلا کے بعد وہ اپنے بابا کی قبر کی مٹی پر سجدہ کیا اس کو احترام سے رکھتے تھے اس کو اپنے پاس بہت ہی سمال کے رکھنا احترام کے ساتھ رکھنا کہ یہ خاکِ قبرِ حسین ہے تو جس حسین کی قبر کی مٹی کا سارے معصومین احترام کریں ایک لمحے کو انسانی سوچے کہ خود اس ذاتِ حسین کا اللہ کی نگاہ میں کیا احترام ہوگا کیا منزلت ہوگی اور کیا مقام ہوگا واقعاً یہاں میں کہنا چاہوں گا کہ عقلِ انسانی عاجز ہے اس مقام کو درک کرنے سے جس قدر فضائل پڑے جائیں جس قدر منعقب بیان کیے جائیں ذاتِ حسین ابن عالی کے وہ کم ہے انسان بیان کرتا جائے گا انسان پڑتا جائے گا اس کا تعجب بڑتا جائے گا کہ اچھا یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے اور ہم لوگوں کی جو مجبوری کہی ہے جہالت کی وجہ سے اس مجبوری کے منابع پر ہم لوگ ہمیشہ تعجب کا اور اعتراض کا شکار واقع ہوتے ہیں یہ کیسے ہو گیا ایسا کیسے زکتا ہے ویسا کیسے زکتا ہے اب خلیعی کا جو دیوان ہے اب تو چھک کر آگئے ہلہ سے خلیعی کا دیوان میرے پاس میری لیبریریم موجود ہے ناسیبیوں کی اولاد یہ پورا تفصیلی واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا انہوں نے نظر مانے دی ہمارا بیٹا ہوگا تو اسے قاتل بنائیں گے حسین ابن علی کا وہ بیٹا دنیا میں آتا ہے اللہ نے اسی کو شاعر بنا دیا حسین ابن علی کا مادح بنا دیا حسین ابن علی کا انہی کی جو ہے ابھی ریسنٹلی ایک سال پہلے جب میں مولا حسین کی زیارت کے لیے حرم میں واحد تھا تو نئے نئے زیارتنامے چھپے ہو رکھے تھے اسی خلیعی کا شعر لکھا ہوتا تھا جو خلیعی جو ناسبیوں کیا پیدا ہوا تھا اس کو قتل پر معمور کیا گیا تھا کہ تم جاؤ حسین کے زائروں کو قتل کرو آج اسی خلیعی کی زبان سے کہا گیا شعر مولا حسین کے حرم میں زیارتنامے کی زینت بنا ہوا ہے اگر نجات چاہتے ہو تو خسین کی زیارت کرو یہ بڑا بڑا جو ہے مولا حسین کی زیارتنامے پر لکھا ہوا تھا یہ کس کا شعر ہے یہ خلیعی کا شعر خلیعی کون تھا قتل کرنے نکلا تھا اور ستا رہ گیا ہم لوگ خاک کے قبر حسین کی بات کر رہے ہیں اس واقعے میں یہ ہے کہ زائروں کی قدموں سے خاک اڑ کر اس کے جسم پر گئی زائرین حسین جو نے ابھی زیارت نہیں کیا ابھی زیارت کرنے جا رہے ہیں بھی رستے میں بھی پہنچے نہیں ہیں ان کی قدموں سے اٹھی ہوئی دھول اس کے جسم پر پڑتی ہے اور یہ سورہ خواب میں دیکھتا ہے کہ فرشتیاتیں کہتے ہیں لے چلو اس کو جہنم میں پھیکنے کے لئے دوسرے فرشتیاتیں کہتے ہیں نہیں اس کو ہم نے جنت میں لے جانا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ حسین کے زائروں کے قدموں کی خاک اس کے بدن پر پڑی ہے یہ اگر منزلت نہیں ہے یہ اگر مقام نہیں تو پھر لفظ مقام بنا کس کے لئے ہے منزلت کہتے کس کو ہیں یہ اس خواب کے بعد بیدار اٹھتا ہے تفصیلی واقعہ میں مختصر کر رہا ہے اٹھتا ہے اور سیدھا کربلا میں آ کر مدح حسین ابن علی میں اشعار کہتا ہے اگر نجات چاہتے ہو تو حسین کی زیارت کرو لکی تلقالالہ قریر عینی تاکہ جب اللہ سے ملو تو تھنڈی آنکھوں کے ساتھ ملو سکون کے ساتھ ملو فَإِنَّ النَّارَ لَا تَمُسُّ جِسْمَا آگ کبھی ایسے جسم کو چھو نہیں سکتی عَلَيْهِ غُبَارُ زُوَّارِ الحسین کہ جس جسم پر حسین ابن علی کے زائروں کی قدموں کی دھول پڑی ہو یہ اس نے شیر پہلا شیر کہا تھا جیسے ہی شیر کہا تو مولا حسین کی گمبت کے نجے سے ایک لباس گرا اور سب حرم کے خادموں نے کہا یہ حسین کا تحفہ ہے تمہارے کہے گئے اشعار کے نتیجے میں مولا حسین کا سلح جو دنیا میں تمہیں دیا اس نے خلعت و لباس لی اور اس کا نام مشہور ہو گیا خلعی اللہ میں امینی نے اپنی کتاب الغدیر میں اس واقعے کو ذکر کے خلعی کے واقعے کو اب انسان آ کر اعتراض کرنے کے مقام پر ہے اور اعتراض کرے کے یہ کیسے ہو سکتا ہے ظاہر تو ابھی ظاہر بنے نہیں تھے ظاہروں نے کون سا کمال کیا تھا کہ ان کی قدموں کی دھول پتہ نہیں کیسے رہے ہوں گے گناہگار تھے کون تھے کہاں کے تھے دس شیطانی خیال لیکن جب انسان فضا اس لیے کہا جاتا ہے فضائل کو پڑھا جائے بدبخت ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بس فضائل پڑھنے کی زورت نہیں ہے تبلیغ کرو کام کی بات کرو عورتوں کو پردہ سکھاؤ نماز سکھاؤ اور فضائل سے رکھتے ہیں پردہ سکھانا نماز سکھانا ساری چیزیں اچھی ہیں اما فضائل کو رکھنا یہ وہ عمل شیطانی ہے جو بدترین افعال میں سے جس سے شیطان کو دلی خوشی محسوس ہوتی ہے شیطان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے ان جملوں میں سے ایک جملہ یہ ہے کہ فضائل پڑھنے ہی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ سوچ یزیدی سوچ ہے یہ سوچ معاویت ابن ابی سفیان کے دربار سے نکلی ہوئی سوچ ہے کہ فضائل علی کو ختم کیا جائے یہ ابو حنیفہ کے جملے تھے مہران ابن عامش شاکر کہا مرتے وقت کہ تم اپنے گناہ سے توبہ کرو کونسا گناہ کہ تم زندگی بار فضائل علی پڑھتے رہے اس سے توبہ کرو لہذا فضائل کو روکنا فضائل کے آگے بند باننا فضائل کو پروموٹ کرنے کی جگہ زیادہ پڑھوانے کی جگہ کہنا کہ نہیں فضائل وغیرہ نہیں بس آپ ایک ورکشاپ پہ پتہ نہیں کیا ہے تبلیغی ہے کارگاہ ہے کیا ہے اس میں آپ یہ جو ہے نہ مثلا کام کی باتیں بتائیں فضائل کی ضرورت نہیں یہ سوچ شیطانی سوچ ہے جتنے فضائل پڑھے جائیں گے اتنا ایمان قوی ہوگا اتنا آپ کے وجود کے اندر عقیدہ جو ہے رسوخ پیدا کرے گا قوت پیدا کرے گا جس قدر عقیدہ مضبوط ہوگا جس قدر روح ایمانی قوی ہوگی اس کے بعد مرحلہ آتا ہے عبادت میں مزے کا مرحلہ اسی لئے اکثر یہ لوگ جو فضائل مت پڑھو اور یہ مت کرو وہ مت کرو یہ ساری عبادتیں کرتے ہیں کیونکہ کسی عبادت میں مزہ نہیں آتا ہے یہ آپ لکھ کر لے لجئے سائن کروا کے مجھ سے کہ جو فضائل حسین ابن علی یا فضائل علی ابن ابی طالب کے بارے میں یہ کہے کہ مثلا یہ ضرورت نہیں اس کی بات ہوگیا یہ ہزار نمازیں پڑھ گا تو کسی ایک نماز میں میں چیلنج کرتا ہوں مزہ نہیں آئے گا اللہ عبادت کے مزے کو چھین لیتا ہے سی لوگوں سے اور یہ ہے روایات میں موجود ہے ہمارے پاس بنی اسرائیل کے عابد نے کہا کہ باراللہ میں نے کتنی تیری معصیت کی کتنے میں نے گناہ کیے لیکن تُو نے مجھے کوئی سزا دی نہیں میں اپنے سارے کام عبادتیں وغیرہ بھی کر رہا ہوں سارے میرے امور زندگی چل رہے ہیں تو وحی الہی آئی اور کہا کہ یا عبدی کم عاقبتک ولم تفہم نہیں یا ولم تفہم اے میرے بندے کتنی میں نے تجھے سزا دی تجھے پتا ہی نہیں چلا کہ میں تجھے سزا دے چکا ہوں کیا سزا دی کہا کہ سلبت منک حلاوت المناجات میں نے مناجات کی جو مٹھاس تھی عبادت کا جو مزہ تھا وہ چھین گئے عبادت کرتے ہو بس رکھی عبادت ہوتی بس مجبوری کی طرح انسان نماز پڑھے خود عقاب الہی ہے تو ایسے لوگ جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں اچھا فرق آپ دیکھئے گا یہ فرق بھی تکوینی فرق ہے یہ سب کو نظر آئے گا ایک بندہ ہے اس کو ایک گھنٹے مجلس میں مٹھا مولا حسین کے لئے ہو رہی ہے روتا بھی ہے خوش بھی ہوتا اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے اور ایک گھڑیاں دیکھ رہا ہوتا اتنا میرا ٹوپر ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا اس کو پریشانی رہتی ہے ہر لمحے کیوں؟ کیونکہ اس کے لئے مزہ ہی نہیں ہے کوئی اس کو مجلس حسین میں کوئی مزہ نہیں آ رہا ہے اس کو ٹائم کی ہے بس ایک رسمی کاروائی ہے پوری ہو اور میں جان چھوڑا کہاں سے بھاگوں ایسے لوگ عقاب الہی کا شکار ہیں فوراں سمجھ جائیں کہ ان لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے روحی مریض ہیں لوگ روح ان کی خراب ہو چکی روح بگڑ چکی ہے یہ خود ایک کینسر ہے یہ خود سرطان ہے بہت بڑا کہ انسان کو مجلس حسین میں مزہ نہ آئے انسان مسائب سنے اس کو گریہ تاری نہیں ہوگا سب رو رہے ہوں گے یہ کونے بیٹھ کے سوچ رہو گا کہ آج خطیب نے دس منٹ زیادہ مسائب پڑ دی لوگ رو رہے ہوتے ہیں یہ دیکھ رہا ہوتا ہے ٹائم دیکھ رہا ہوتا ہے مسائب زیادہ ہو گئے ایک نوحہ زیادہ ہو جاتا اس کی جو نا طبیعتیں خراب ہوئی تھی اس کو جو نا الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں اس کی مشن لگ جاتا ہے کہ اتنے ایک نوحہ مسائب زیادہ کیسے ہو گیا یہ وہ بدتمیز لوگ ہیں یہ وہ بدترین لوگ ہیں جو کہ فضائل اہلِ بیت کو سننا پسند نہیں کرتے اللہ ان کو ترہ ترقی سے دیتا ہے ان پر عقاب نازل کرتا ہے اپنا اور بدبختی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ان بیچاروں کو خود احساس نہیں ہوتا کہ ہم لوگ کس پریشانی میں جا چکے ہیں مگر یہ کہ حسین ابن علیہی کا کوئی کرم ہو حسین ابن علیہی کی طرف سے جسے کہا جائے کوئی خاص عنایت ہو جس کے بعد یہ لوگ اس مرحلے تک پہنچ سکے اس مقام تک آ سکے اس ذکر حسین اس فضائل حسین کو اچھی طریقے سے سمجھ سکیں کہ کیا ان چیزوں کا مزہ ہے جو اللہ نے ان چیزوں میں رکھا ہے بار بار انسان اس حدیث کو اپنے لئے مشعل راہ سمجھے اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے اِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا قَدَفَ فِي قَلْبِهِ حُبَّ الْحُسَین اللہ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو حسین ابن علی کی محبت اس کے دل میں رکھ دیتا ہے اگر محبت حسین دل میں ہے اس کا مطلب اللہ آپ کے ساتھ بھلائی کرنا چاہ رہا ہے اور اگر محبت حسین نظر نہیں آ رہی آپ کو عشق حسین میں دیوانگی نہیں ہے جنون نہیں ہے تو اپنا آپ کو تھوڑٹے ٹھولیے چیک کیجئے ایک بندہ اس سے کہو حسین ابن علی کے لئے دو وہ دیکھتا نہیں فٹا فٹ کتنا بجٹ ہے کتنا میرا خرچہ ہے اتنے وہاں دینے اتنے یہاں دینے یہ مریض ہے یہ ٹھیک ہے شاید آپ اس کو عقل مند کہیں میں اس کو مریض کہتا ہوں یہ میری نگاہ میں مریض ہے خسین کے لئے سوچنے والا روحانی طور پر مریض ہے ممکن ہے ظاہری طور پر معاشق طور پر ایکنومکلی آپ کہیں کہ ہاں یہ بڑا عقل مند سوچ کے دیکھ کے کر رہا ہے لیکن روحانی طور پر مریض ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو جو مل رہا ہے وہ خسین بن علی کا صدقہ مل رہا ہے جس دن اس کو یہ باور اور یہ یقین آ گیا کہ میں جو کھاتا ہوں ملتا ہی دارے خسین سے تو پھر سوچے گا نہیں اسی لئے وہ مشہور و معروف واقعہ کربلا کے بزرگ تاجر کا واقعہ کہ اس کے پاس لوگ آئے کہ جی حسینی ہم نے بنوانا ہے اس کے لئے آپ ہمیں کچھ کمک کر دے تو اس نے اپنی وہ چیک بک نکالی اور بلینک جو چیک بک تھی وہ دے دی کہا جتنا اس پہ مبلغ لکھنا ہے آپ نے اماؤنٹ لکھنی لکھیے اور دے دیجئے مجھے میں سائن کر دوں گا انہوں نے جو ہے ڈرتے ہوئے کہ کہیں زیادہ لکھیں گے تو یہ نہ بولے کہ سارے مجھ سے لینے تم نے کہیں اور سے بھی جا کے لو انہوں نے ایک مخصوص رقم لکھ دی تو اس تاجر کو جب وہ دیا پرچھا ہے کہ آپ اس پہ سائن کر دی ہم نے رقم لکھ دی اس نے اپنی اینک اٹھانا چاہیے کہ میں دیکھوں کتنا لکھا ہے تو پھر ایک جملہ کا اس نے اس نے کہا کہ حسین کے لئے کیا دیکھنا یہ کہا کہ اس نے ویسے سائن کر کے دے دی دیکھا بھی نہیں کہ کتنا مبلغ ہے تاکہ جا کے ان کو دے دیا جائے جب یہ مرتا ہے تو دون کربلا کے بزرگ مرجع سے ان کے خواب میں آتا ہے انہوں نے پوچھا دیکھا کہ بڑا بہترین ماحول ہے جنت میں بیٹھا ہوا ہے سارے انتظامات بہترین نے کہا کہ کیا ہوا کہ کتنا اچھے تاجروں کو تو بڑا حساب ہے ماں پر روایت بھی عجیب ہے مال دنیا میں حساب ہے حلال میں حساب ہے حرام میں عقاب ہے روایت آپ نے سنی ہے تو کہیے اتنا بہترین انتظام اتنی بہترین جنت کہا کہ کچھ نہیں جب میرا نام آیا مال جو ہے پیش کیا گیا تو حسین بن علی نے کہا اس نے بھی نہیں دیکھا تھا ہم بھی نہیں دیکھیں گے ٹھیک ہے یہ جس کا عقیدہ ہو کہ وہاں آخرت میری حسین بن علی کی مٹھی میں ہاتھ میں یہ انسان کبھی نہیں سوچے گا میں اور آپ جو سوچتے ہیں کمی اس ہمارے موضوع کی ہے کہ ہم لوگ فضائل نہیں پڑھتے بناقب نہیں سنتے نہ سناتے ہیں نہ معجزات سنتے ہیں نہ سناتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ سوچتے ہیں ایسا ہوگا تو یہ میرا نقصان ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا حسین بن علی کے لئے انسان کو سوچنا نہیں چاہیے پیش کر دینا چاہیے اور کتنا پیش کرے گا ہم سب جسے کہا جائے بسات ہماری بڑی حقیر سی بسات ہے چھوٹی بسات رکھنے والے لوگ ہیں لہذا اس میں بھی انسان سوچے تو پھر واقعا میں سمجھتا ہوں یہ مرض ہے جس کے علاج جو ہے ضروری ہے اور علاج یہی ہے اس کا اس مرض کا علاج کیا ہے کہ جتنا ہو سکے آپ فضائل سنیئے جتنا ہو سکے آپ مسائب سنیئے تاکہ اس جو ہے مرض کا فوری علاج ہو سکے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَرَاغُ الْمُبِينَ